دوستو یہ جاگران نالا ہے اس کا پانی یہاں سے یہ جو دریا گزر رہا ہے ہم چونکہ جہاں اپشار گر رہی ہے اس سے تھوڑا سا اور آگے کی طرف آئے ہیں اور یہی پانی آگے جس طرف اس کا فلو ہے آگے چل کے یہاں سے کچھ فاصلے پہ ایک اپشار بننے یہ جو اکثر تصویروں میں بھی تورس ریٹیکشن کے اندر دی جاتی ہے یہ وہاں ابھی آپ کو میں لے چلوں گا اور یہاں پر ہم آکے رکھیں یہ جگہ بہت پیاری ہے یہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھ کے تاش بھی کھیل رہے تھے اور اس پانی کی دنگت میں نے ہمیں اپنی طرف بڑا متوجہ کیا ہم کچھ دیر سستائے اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں تو میں اب آپ کو آبشار کی طرف آگے تھوڑی دیر میں دیکھیں چلتا ہوں میرے ساتھ رہے گا یہاں کے جنگلات بھی بہت گھنے ہیں اور یہاں کی جو گورنمنٹ ہے آزاد جمعوں اور کشمیر کی انہوں نے اپنے جنگلات کی حفاظت بہتر طریقے سے دیئے اس کا اگر میں کمپیریزن کرتا ہوں کے پی کے پہاڑی علاقوں کے جنگلات سے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے دوستو یہ یہاں سے جو دریاء آ رہا ہے اوپر کی طرف آپ دیکھیں یہاں پہ جو رستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو یہاں اوپر مزید گاؤں ہیں مقامی لوگ سفر کرتے ہوئے اس روٹ کے اوپر اوپر جاتے ہیں اپنے گھنوں کی طرف یہ رستہ اوپر مزید برندی کی طرف جا رہا ہے لیکن ہمارا روٹ یہ نہیں ہے ہم نے یہاں سے واپس پھر نیلم ویلی کی طرف مڑنا ہے لیکن نیلم ویلی پہ جانے سے پہلے یہاں پہ کنڈل شاہی کا جو آپشار ہے اس طرف میں آپ کو تھوڑی در میں لے چلتا ہوں اور اس کا آپ مزید برندی طریقہ مرکتا ہوں آپ کو تمام ڈیورت کی طرف آپ کو تھوڑی در میں مزید آپ کو تھوڑی در کے دارے لیکن ہونکھوں نے آپ کو تھوڑی در سوڑی در مفتاریا ہے آپ کو تھوڑی در میں مزید آپ کو تھوڑی در میں جابتا ہوں اس کا کنام سنگر چاہی ہے اور کالی ایمی نمی یہ بات ہے ٹیرن مہدی سے طرف جاتے ہیں ایک بازار آئے گا جس کا کنام سنگر چاہی ہے جن سے آپ جو دائریکشن ہیں آپ چارسی اس طرف ہو جائیں تو یہ آپ کو یہاں لے کے آگے ہیں اور اس کا مطلب ہے اور اس کا مطلب ہے جنگر چاہی ہے موسیقی موسیقی تو میرے میرے با میرے موسیقی 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 جہاں ہوتل ہوئے ہیں موسیقی میں روڈ کے کنارے چل رہا ہوں اور روڈ کے اس طرف اس برک سے لوگ کروس ہوتے ہیں یہاں ہوتل میں آکے کھانا بھی نہ کر دیں اسٹیک کر دیں سامنے اس وقت جو آپ کو ہوتل نظر آرہا ہے اس کا نام آئی بیکس کورٹیج ہے یہاں کافی زیادہ سیاہ اس کا قائم ہیں ان کی گاڑیاں بھی کھڑی میں ہیں جو ٹورزم والے لوگ ہیں جو لوگوں کو ٹور اپریٹرز ہیں وہ لوگ بھی یہاں پہ آئیم ہیں اور ایک بہت بڑا پہاڑ کا پتھر اگر آپ یہاں دیکھیں اس کو تو وہ بھی یہاں پہ آکے رکا ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹی سی جگہ میں آکے یہاں پہ اس نے سٹیک کیا ہوا ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا ہے تو وہ یہاں سے نہیں ہلے گا ہم آفشار کی طرف جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جہے رہا مشہور ہے انلل شاہی یہاں ایک چھوٹا سا آفشار ہے کافی سیاہ اس کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اس کا ایک پیچ خافی خواب ہے اور اس پیچ کی وجہ سے اکثر گاڑیاں پھز جاتی ہیں جو مین سارا ہے وہاں سے اس کا رسطہ لگتا ہے اور لوگ پھر یہاں انچائی پہ آکے اسی پانی کا جو یہاں پہ فال کر رہا ہے اس کو ایک آفشار کی شکل دی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ کھل ہے اس کھل سے آگے آپسار بہنے یہ ایک گریگ ہے کہ یہی جو لوگو ہاں کہ ہر رہا ہے ہوتا ہوتا ہے مجھلا 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 خریف مجھلا 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 موسیقی 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 یہ سوچنے کا ملتا ہے یہ ملتا ہے کندل شاہی پر ملتا ہے یہ سوچنے کا ملتا ہے سوچنے کا ملتا ہے سوچنے کا ملتا ہے بارش جب ہوتی ہے تو یہاں پہ پانی کا رنگ چینج ہو جاتا ہے اب اس وقت جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ میں پل کروس کر کے اور دریا کے اس طرف آ چکا ہوں اور یہاں پر جو پانی گر رہا ہے اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں تو پانی کا رنگ ہلکے سے یہاں پہ تبدیل ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں جس وقت یہ آپشار سے پانی گرتا ہے تو اس میں تھوڑا سا گدلہ پانا آ جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم وہاں سے ہم نے یہاں کا سفر کیا چونکہ اوپر پہاڑوں پہ بادل تھے تو شاید یہاں پہ اس نالے کے پانی میں جو کہ اس سے پہلے برف کا پانی صرف خالص تھا اس میں جب بارش کا پانی شامل ہو جانا ہونے لگتا ہے تو یہ اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے اس وقت میں دریا کے دوسرے سائٹ پہ کھڑا ہوں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پارک بھی ہے جس میں بچوں کے جھولے لگے میں یہ بھی کسی ہوتل کا ہی مینٹینڈ ہے تاکہ جو ٹورسٹ ہیں اگر ان کے ساتھ بچے ہیں تو وہ یہاں اس سے لطفاً دوز ہو سکیں اور یہاں پہ ایک گیٹ بھی بنایا ہوا ہے جس گیٹ کے اوپر انہوں نے کندل شاہی وارٹر پارک جو ہے وہ وارٹر فال وہ بھی لکھا ہوا ہے موسیقی موسیقی دوستو اس جگہ کا اتنا زیادہ لطف ہے کہ پانی کے قریب جانے کا آپ کو بار بار دل کرتا ہے یہاں پہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی بیکس جو ہوتل ہے یہ اس کا ویو ہے اور میں پھر واپس آگئے ہوں اپنے پانی میں اتر کے میں پانی کے تھندک کا لطف اٹھا رہا ہوں مجھے بڑا اچھا لگا میں نے سوچا کہ میں یہاں جا کے تھوڑا لطف اندوز ہوں چونکہ پسینہ مجھے بہت آیا ہوا تھا جمین نے کہا چلے میں جا کے یہاں پہ ذرا تھوڑے در اور پانی میں رک جاتا ہوں مہاں دھو لیتا ہوں پھر اس کے بعد آگے کا ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں یہاں پہ ایک بہت اچھا ایک صاحب نے گاڑی میں ایک بوتیک کھولا ہوا ہے جس میں ٹریڈکشنل ڈریسز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے قریب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا یہاں پر آویلیبل ہے مہاں دیکھتے ہیں مہاں دیکھتے ہیں ملتا ہے دوستو یہ جو کنڈل شاہی کا دھریا ہے جو یہاں پہ بہرہ ہے جو جاگران نالا کے نام سے مشہور ہے اس کا پانی کا رنگ اتنا خوبصورت ہے اس کا اپنا ایک سہر ہے یہ آپ کو اپنی طرف بار بار کھیجتا ہے تو میں ایک دفعہ وہاں آبشار سے ہو کے پھر میں واپس آگیا ہوں اور چونکہ ہم نے زہر کی نماز بھی نہیں پڑی ہے تو میں نے پلان یہ کیا ہے کہ یہاں پانی میں اتر کے وضو کر کے اور اب میں آپ کو پریپیر کرتا ہوں تاکہ نماز زہر کی ادا کی جا سکے پانی کا ساتھ ساتھ آخری ہم لطف کی اٹھانے کیونکہ ہم نے پھر اب آگے کی طرف سفر اپنا جاری رکھنا ہے اور مجھے انشاءاللہ آگے چل کے جو جو جگہیں نئی نئی نظر آئیں گے میں ساتھ ساتھ اس کی وی لاغز بناتا رہوں گا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا پس آپ لوگوں سے درخواست میری یہی ہے کہ اس وی لاغز کو بنانے میں جو محنت ہوتی ہے اور جو ہمارا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جب اس سے لطف اندوز ہوں تو ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنے کمنٹس ضرور لکھیں وہ دوست وہ ویورز جو ایجوکیٹڈ ہیں اور جنہیں کوئی مسئلہ نہیں ہیں چاہے وہ انگریزی میں لکھیں اردو میں لکھیں یا کسی اور زبان میں بھی اگر لکھنا چاہیں تو اس میں بھی لکھ سکتے ہیں تو وہ اپنے کمنٹس ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ اوضائی ہو اور میں اور مزید بہتر کام کرسکتا ہوں آپ سے میری درخواست دوبارہ یہی ہے کہ اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساتھ ہی ساتھ لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کریں جتنے زیادہ لائک سوں گے جتنے زیادہ آپ کے کمنٹس سوں گے میری حوصلہ اوضائی ہوگی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ہم اپنے اگلے ویلوکز کی طرف چلتے ہیں